اور اس پرکار جان کر ان کے انوشتھان دوارہ تو کرم بندن سے سروتہ مکش ہو جائے گا اب تیتیس میں میں کیا کہا ہے یہ تیتیس میں میں کیا کہا ہے یہ دیکھئے گا ہے پرنتم اردن درو میں یگ کی اپیکشا گیان یگ اتینت سریشت ہے کہتے ہیں تو بینہ سوچے سمجھے کوئی دھنک ویہ کر دیتے ہو دار میں کنوشتھانوں پر اس کی بجائے سب سے پہلے تو گیان سمجھے یو گیان یگ گیان یگ سریشت ہے یعنی سب سے پہلے تو اس تتو درسی سنتوں کا ست سنگ سنے اس گیان سمجھے اور پھر دو پیسے لا جو ٹھیک ٹھکانے لاغیں گے لا بھی دیں گے ہے پرنتم اردن درو میں یعنی جو دھن سے ہونے والی دھارمی کریائیں ہیں اس کی اب ایک ساتھ گیان یگ سریشت ہے کیعنی ویسے اندہ دھوند کیتے کو مندر بنوائے دیا کیتے کوئی اور کچھ درم مندارے کر دیئے تو اس طرح کے ویہ کر دھن لانتے پہلے ہیں تو گیان یگ سریشت ہے یعنی گیان یگ تتوہ گیان سنے اور یامن ماتر سمپورن کرم یعنی سبھی کرم گیان میں سماپت ہو جاتے ہیں جو آنکھ میچ کے منمان آشن کرتے ہو وہ گیان در سمپورن گیان ہو جائے گا پھر یہ سب مٹ جائیں گے ٹھیک ٹھکانے تیری بودھی تیرا من لگ جائے گا جیسے تو اس پرکار پر چوتھے دیکھے چوتھے دیکھے چوتھے سلوک میں کہا ہے اس گیان کو ستیدانند گھن برہم کی وانی میں جو گیان ہے گیان یگ ہے اس گیان کو اس گیان کو ستیدانند گھن برہم یعنی پرم اکثر برہم کبیر دیو کی وانی میں جو گیان لکھا گیا ہے اس گیان کو تو تتوہ درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھ جو گیتہ گیان سے بھن ہے سمجھ ان کو بھلی باتی ڈنڈوت پرنام کرنے سے تتوہ درسی سنتوں کو ان کی سیوا کرنے سے کپٹ چھوڑ کر اور کپٹ چھوڑ کر سرطہ پوروک پرسن کرنے سے وے پرماتم تتوہ درسی نہ یعنی تتوہ درسی سنت پرماتم تتوہ کو بھلی باتی جاننے والے یعنی تتوہ درسی سنت تتوہ درسی جاننی مہاتم تتوہ درسی جاننی مہاتم تتوہ درسی جاننی مہاتم تجھے تتوہ جانن کا اپدیش کریں گے اپنے آتما یہ سپسٹ ہو گیا کہ پویتر ویدوں میں پویتر گیتا جی جو کی ہمارے ایتھنٹک سدگرنت ہیں پویتر چاروں وید پویتر گیتا جی اور پویتر سچی دانند گھن برم کی وانی یعنی کبیر وانی اس میں جو وے آف ورشپ ہے اسی سے اسی سے ہمارا موکس ہوگا اسی کے جاپ سے اسی منتروں سے ہمارا لاب ہوگا جیسے آج ستسنگ جو پرہرم ہوا اسی بھی سے مطال ہوا ہے کہ جیسے ہم نے سب سے پہلے یہ نرنے کرنا ہے کہ جو سادنا ہم کر رہی ہیں جن منتروں کا ہم جاپ کر رہے ہیں یہ کہیں منمانہ آچرن تو نہیں ہے اس کو کہاں سے نرنے کریں اس کا کہاں سے ان کو سمجھیں تو اس کے لئے سدگرنت اور ان مہاپرسوں نے جنہوں نے پرماتما کا ساخشات کار ہوا جنہوں نے بھگوان کو پایا ان سنتوں نے کون سے منتر جاب کیے تھے ان سب کا جب ایک ہی کرنہ ہو جاگا تو پھر اس من روپی اس دانوں کو کہیں بھٹکنے کی جگہ نہیں ملے گی اور آتما اس پر ہیوی ہو جائے گی اب یہ من آتما پر ہیوی ہے اس کو بھرمیت کر کے اور پھر آتما جب گیان سے پریچت ہو جائے گی پھر من کی نہیں سنتی ہے بلکل بھی پھر من اس کے انوکول ہو جاتا ہے اور پھر آتما اس من کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اب من آتما کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور من کی سپیڈ بہت زبردست ہے جب آتما اس کے اوپر بیٹھ جائے گی اس گیان سے درد ہو جائے گی تو پھر اس کی ریل بنا جائے گیا پھر اسی سے بھزن کراؤ گیا یہ اتنا ڈٹھ کا بھزن کراؤ گا پھر یہ بکواد نہیں کرے گا ادھر ادھر ہمیں گھسیٹے گا نہیں تو اس کا یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے من کو سیٹ کرنے کا تو اس پرکار ہم نے وہ سادنا کرنی پڑیں گی تو انہی منتروں کا جاپ ان ماں پرشوں نے کیا ہے جنہوں نے پرماتما پایا ان میں سے کون کون ہیں وہ پنیاتما وہ سریشت آتمائیں آدھر نیئے دھرم داس جی آدھر نیئے ملک داس جی آدھر نیئے دادو داس جی آدھر نیئے نانک صاحب جی آدھر نیئے گریب داس صاحب جی آدھر نیئے گھیسہ داس صاحب جی یہ آدھر دردن مہا پرسوں کے پویتر نام داس کو یاد ہے کہ انہوں نے ان کو پرماتما ملے اور انہوں نے وہی منتر جاب کیے جو داس آپ کو بتاتا ہے اپنے آتماء مانی جی کسی وقتی کو بھگت کو سردھالو کو داس کی پوستک پڑھنے سے اور اس داس کے دوارہ دیئے گئی وچنوں کو سننے کا سو بھاگے مل گیا اور انہوں نے ان ناموں کا کیونکہ ہم تقریباً ان کا دو ناموں کا ستنام والے دو اکھر کے ناموں کا تو ہم رہ رہ کر دایا بایا کر کے نرنے کر ہی دیتے ہیں سپسٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کو آدھر اگر وہ خود جاب کرنے لگ جائیں گے ان کو کوئی لاب نہیں ہوگا سم جاب کریں گے اس داس سے آدھر لے کر ہی اور اس کی ودھی بتائی جائے گی کیسے جاب ہوتا ہے یا انہ دکاری سے جاب لے کر یہ نام لے کر جاب کرو گے تو بھی بیرتھ ہوگا جیسے ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے بچے کی نوکری نیوکتی کا اس میں پانسات پنگتیاں ہوتی ہیں یو آر ہیئر بائی اپوائنٹڈ فور دا پوسٹ سچنسٹ یور سیلری ویل بی سچنسٹ اور نیچے اس کے ٹرمن کنڈیشن لکھ کر نیچے وہ ادھکاری سائن کر دیتا ہے اس کے سائن ہونے کے بعد اس اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھے ہوئے اس میٹر کی ویلو بنتی ہے ویسا ہی میٹر کوئی آپ لکھ کے یا کوئی لکھ کے سن سائن کر دے اور کسی کا نام اس میں بھر دے تو اس کو کوئی لاب نہیں تو ایسے جو اندھکاری ہیں ان سے منتر جاپ اگر یہ بھی کوئی دے رہا ہے تو وہ ورطمان میں اکیس برمانڈ میں اس داس کے کوئی بھی ان تینوں منتروں کو موکش منتروں کو نیتو جانتا ہے اور نیتی دینے کا ادھکاری ہے یدی کسی کو گیان بھی ہوا ہے اس داس سے ہی ہوا ہے تو وہ ادھکاری نہیں ہے اس داس کا سہس ہے اور کوئی گردروہی ہو کر بکواد کرتا ہے تو ڈوپلیکیٹ وہ جھوٹھے پاسپورٹ بنا رہا ہے جھوٹھے لائسنس بنا رہا ہے اپنے اطماؤں جیسے یہ رادہ سوامی پانتھ یہ ست لوگ کا ٹھکہ لے رہا ہے اور ان کو کہکھے کا پتہ نہیں اب سنت مت پرکاس سنت مت پرکاس بھاگ چیار میں شریف سامن سنگھ جی رادہ سوامی پنتھ کے سنت اپنے ویچار ویکت کر رہے ہیں اپنا نبہو بتا رہے ہیں اور شریف سامن سنگ جی کون ہیں یہ شریف جیمل سنگ جی مہار جو رادہ سوامی بیاس کے پر وہاں ستھاپک ہیں اس کے ترنت بعد اس کے اترازی کر رہی اور سامن سنگ جی کے سچا سودہ کے سنست ستھاپک شریف خیمہ مل جی عرف بلوچ ستانی سامستان جی تو سامن سنگ جی جو جو گیان ہے ایسا ہی گیان اس بلوچ ستانی سامستان دیرہ سچا سودہ شرسہ والے کو کا ہی سمجھیں اس کو اتنا ہی گیان سمجھو اور وہیں سے جگمال والی ایک برانچ گئی ہے شرسہ جلے میں تو ان کہتے ہیں ایک پرکھی میں پوری بوری کا پتہ لگ جاتا ہے ایک پرکھی مار لینا اس میں گروگرند صاحب میں لکھ اور سامن سنگ جی گروگرند صاحب کا ہی سمرتھن دے کر کے اور اپنے اجیان کو سپسٹ کر رہے ہیں یہ دیکھنا عزور مہارات سامن سنگ جی کے ست سنگوں کا سنگ ہے سنت مت یوچیار بھاگ رادہ سوامی بیاس ست سنگ بیاس یہ کہاں سے نکلا ہے سنت مت پرکاس بھاگ چیار عزور مہارات سامن سنگ جی رادہ سوامی ست سنگ بیاس یہ کہاں سے چھپیا ہے پرکاسک ہیں سیوہ سنگ سیکریٹری رادہ سوامی ست سنگ بیاس ڈیرہ بابا سنگ سنگ یہ سنسار یہ سنسار شر ہے شرمان ناسوان جو اکثر ہے وہ برم ہے دیکھو یہ سنسار شر ہے شرمان ناسوان اور جو اکثر ہے وہ برم ہے اکثر معنی اوی ناسی اکثر ہے وہ برم ہے اور نی اکثر پار برم ہے یہ سنسار سر ہے اور اکثر ہے وہ برم ہے اور نی اکثر پار برم ہے جب یہ سنسار بنا ہم اس محل دنیا میں گزارا کرتے آ رہے ہیں کنتو اب گروہ کی کرپا سے آتما اس محل کو چھوڑ کر ست لوگ جا رہی ہے گروہ گرند صاحب میں بڑے گہرے اور گپت رہ سے ہیں ایک ستھان پر آتا ہے باون اکثر لوگ ترب ہے سب کچھ ان ہی ماں ہیں یہ اکھر کھر جائیں گے وہ اکثر نہ آدھی گرند تین سو چالیس پرشٹ پہ یہ تو کریں باون اکثر سنسکرت بہت سائد ہی کوئی ایسی بہت سہ ہو جس کے باون اکثر وں اس انسار کا سارا مسئلہ باون اکثر میں آ جاتا ہے پینڈ انڈ کا حال تو باون اکثر میں آ گیا آگے دو اکھر ہیں دو اکثر ہیں اور ہیں دو اکثر اور ہیں آگے جو پار برمہ ہیں اس کے وشے میں گرند صاحب میں لکھا ہے سوئی گرو پورا کہا دو اکھر کا بھید بتا ایک چھڑوا ایک لکھا تو پرانی نج گھر کو جا کو پا یہ یہاں ست نام کے وشے میں گرو گرند صاحب اکھر ایک اوم ایک تت جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ دیرے دیرے کلیر ہوگا آپ کو اور وہ دو اکھر کا بھید بتا ایک چھڑا ایک لکھا ایک ایک اوم کا جاپ ہم دیں گے کال کو یہ کال ہمیں چھوڑ دی گا پھر دوسرا جو تت منطر ہے اس پرورم کو دیں گے اکثر پرورس کو اور پھر وہاں بہار گفہ میں ہم پہنچ جائیں گے وہاں سے ہم نے پار در سک اس سے پرماتما کا ست لوگ دکھائی دے گا پھر تیسرا منطر جو ہے وہ ملا ہوگا سار نام تو یہ سوئی پورا گرو کہا ہوئے جو دو اکھر کا بہید بتا ہوئے دو اکھر کا بہید سامن سنگھ نہ بتا راد سوامی آل نہ بتا اور پورے گرو کہتے ہوگے سوئی گرو پورا کہا ہوئے یہ گرو گرد ساہی میں صحیح لکھا ہے لیکن سامن سنگ جی اور راد سوامی پانتھ کے جتنے بھی پرورتک ہے وہ سب ان دو اکھر سے اے پرچی تھے تو وہ پورے گرو نہیں تھے سوئی گرو پورا کہا دو اکھر کا بھید بتا ایک چھوڑا ایک لکھا تو پرانی نج گھر کو پا ہوئے سوئی